عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سینجی پہ تشریف فرما موزیس سابحہ ارکن اسمبلی موجودہ امیدوار جناب کوسر مہدین صاحب شفیق علم صاحب جمعیت اہل ایدیس کے ذمہ دران میرے ساتھی کارپوریٹرز اور یہاں پر بیٹھے بزرگو دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ یو برکاتہ ہو جیسا کہ آپ سب بخوبی واقف ہیں اور الحمدللہ یہاں پر تعلیم افتادانیشمن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب چیز ان کے سامنے ہیں آج کے موجودہ حالات کس طریقے سے ہے مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ سے ہی عوام کے درمیان میں رہ کر ان کے مسائل کو حل کروائی ہے نہ صرف ان کے مسائل حل کروائی بلکہ ان کی تعلیمی اور معاشی پسواندگی کو دور کرنے کے لیے بھی ہمیشہ سے جد و جہد کرتی رہی ہے الحمدللہ سابق خامیبی کوسر مہدین صاحب نے جمعیت اہل عدیس کا مسئلہ ہو یا تبلیخی جماعت کا ہو یا کوئی بھی مسئلہ کا مسئلہ ہو ہمیشہ سے ہی آپ نے کسی مسئلہ کو نہیں دیکھا بلکہ عوام کی فلا اور بہبودی کے لیے ہمیشہ سے ہی آگے آئے ہیں اور آپ نے مسائل حل کروائے ہیں جیسا کہ خلائے گلکنے میں ایک ہماری ادگاہ ہے وہاں پر بھی آپ نے خاص توجہ لے کر وہاں سے بلیہ بلیہ سے تمام کاموں کو سینکشن کروایا اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر جو بھی ہو سکے ان سے تعاون کرا چاہے وہ مدرسے کا معاملہ ہو چاہے وہ مساجد کا معاملہ ہو آپ ہمیشہ ہی عوام کے لیے دستیب رہتے ہیں چاہے کوئی بھی فون کرو رات کی تاریکی میں کرو یا دن کے اجالے میں کرو آپ ہمیشہ ہی عوام کے درمیان میں رہتے ہیں تو ایک بہترین امیدوار ہمارے بیش میں ہے اللہ سے امید ہے کہ اس بار بھی آپ بھاری اکثریت سے انتخفیب ہوں گے تمام مسلک کے لوگ تمام مسلمان آپ کے لیے دعا گو ہیں اور ہر کوئی بڑھ چڑھ کر آپ کی کامیابی و کامیرانی کے لیے دعایں کر رہے ہیں نہ صرف دعایں کر رہے ہیں بلکہ آگے بڑھ کر کام بھی کر رہے ہیں اور جو ہمارے پچھلے دنوں سے جو ایک فارم سکس کا جو الیکٹرال آئی ڈی کا انرولمنٹ کا کام چڑھ رہا ہے وہ بھی کافی لوگ کر رہے ہیں تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہندوستان کے حالات جس طریقے پہ جو موڑ پر ہیں اب ضرورت ہے ہم سب کو آگے بڑھنے کی جیسا کہ علمائیں بتاتے ہیں کہ جنگ آزادی کا بھی جو شروعاتی جو ہوا ہے وہ مزیدوں کے ممبروں سے ہی شروع ہے ہمارے علمائوں کا بھی کافی رول رہا ہے تو ہم جب مزید کے ممبر سے یا مزید کے پلیٹ فارم سے ہم لوگوں کو سمجھائیں گے تو بات ان کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گی سب سے پہلے اپنی شناختی کارٹ کو بنوائے الیکٹرال آئی ڈی میں انولمنٹ کرے پھر ہمارے نمائندے کو منتحق کرے اوٹ کا استعمال کرے چونکہ منجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ ہی آپ کے درمیان میں رہی ہے آپ کے مسائل کو حل کروائی ہے تو اب ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب موقع ہے تو ہم بھی آگے بڑھیں اور منجلس اتحاد المسلمین کے حق میں نہ صرف اوٹ دے بلکہ لوگوں کو بھی سمجھائے کہ ہم منجلس کو اوٹ کیوں دے ہمارے مسلم نمائندے کیوں رہے کیونکہ آج دیکھئے اتر پردیش میں مسلمان کی پانچ کروڑ سے زائد آبا دیئے اس کے باوجود بھی ہمارا ایک بھی سنگل ایم پی منتقی ہو کے نہیں آتا ہے ایوان میں تو آج ضرورت ہے ہم کو کہ ہمارے مسلم نمائندے ایوانوں میں رہے ہماری بات منمائے کیونکہ ہمارے مستقبل کے فیصلے جو کرنے والے حکومتیں بیٹھی ہیں وہ یہاں پر روڈوں پر نکھڑوں پر نہیں کرتے بلکہ ایوانوں میں کرتے ہیں جب ایوانوں میں اگر ہمارے ان نمائندے رہیں گے تو وہ مخالفت کریں گے ہمارے حق کے لئے جدو جہد کریں گے آج وقت کی ضرورت ہے چونکہ آج ہماری شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے ایک آرڈیننس پاس کیا گیا ہے ٹرپل طلاق کے تعلق سے اگر ہمارے نمائندے رہتے اگر ہماری عوام اگر ہمارے نمائندوں کو منتخب کر کے اگر ایوانوں میں بھیجتی تو آج مخالفت ہوتی ہمارے حق کے لئے جدو اہد کرتے تو میں آخر میں آپ سب سے یہی التماس اور گزارش کرتا ہوں کہ آگے آئیے وقت کی ضرورت کو سمجھئے اپنے اوٹ کو استعمال کرئے اور مجلس کے ہاتھ کو مضبوط کرئے میں جمعیت اہل ادیس کا تہدیل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں پر ایک چھوٹا سا پرگام مناخت کیا ہے اور اعلان کیا ہے تائدی کا میں امید کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو مطالبہ کرے ہیں کوسر مہدین صاحب انشاءاللہ جل سے جال اس کی ایک سوائی کریں گے اور انشاءاللہ جو لڑکے کا جو خادرباخ کے بھی بات کرے ہیں انشاءاللہ وہ آلڑی بات کر چکے ہیں کوسر مہدین صاحب وہ لوگ نہیں ہیں جو زمین میں جو مسئلہ ہوا تھا انشاءاللہ منلی ستحاد المسلمین کے طرف سے بھی کچھ مالی امجاد ضرور کی جائے گی کچھ وقت دینے کے لئے مجھے بہت بہت شکریہ خدا حافظ